اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے مَا كَانَ مُحَمَّدٌ عَبَى أَحَدٍ مِّن جَالِكُمْ وَلَاكِمْ رَسُولَ اللَّهِ وَقَاتَمَ النَّبِينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اے لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاطب النبیین ہیں اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کو کسر سے یاد کیا کرو اور صبح و شام اس کی تذبیر کرتے رہو وہی ہے جو تم پر رحم فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لئے دعا رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لئے اللہ نے بڑا باعثت عجر فراہم کر رکھا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَغْلًا كَبِيرًا بشارت دے دو ان کو جو تم پر ایمان لائے ہیں اور ان کے لئے اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ اَذَا هُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اور ہرگز نہ دبو کفار و منافقین سے کوئی پلوہ نہ کرو ان کی عذیت رسانی کی اور بھروسہ کر لو اللہ پر اللہ ہی اس کے لئے کافی ہے آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے صدق اللہ العظیم